السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیاکوب اتتاری ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں پہرے باپا جان میرا سوالی ہے کہ شبہ برات پر معافی مانگنے کے بہت سارے ایسے میس چلتے ہیں اس طرح کے رسمی انداز سے کیا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے برائی کرم جواب اشارت فرما دیں یہ ایسے میس چلانا اگر اور کوئی شرقی طور پر کوئی قبات نہ ہوتا کیا الفاظیں مجھے تو پتا نہیں ہیں اگر یہ جائز الفاظ پر مشتمل ہیں ایسے میس تو اس کا نقصان نہیں ہے باپا یہ مطلب عام طور پر معافیاں مانگتے ہیں ایسے میس پر اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے شبہ برات قریب ہے جس طرح میل وغیرہ بھی کچھ مکتوبات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ایسے میس چونکہ بہت عام ہوتے ہیں تو ایسے میس بھی چلتے ہیں ہم میں نے عرص کیا کہ اس کا نقصان نہیں ہے اگر کوئی اور شرعی طور پر کوئی الفاظ کا اگر کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں تو اس کا نقصان نہیں ہے اس کا فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق آپ کے اس بہانے وہ معاف کر دے سارے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس طرح کچھ حقوق جو اس کی توجہ میں ہوں گے اور وہ اگر اس نے اس توجہ کے ساتھ کہاں یار اس کا ایسے میس آیا ہے اور اس نے میرے وہ جھاڑا تو تھا معاف بڑی رات آگئی تو اس طرح یہ معافی انشاءاللہ ملنے کی صورت بنی برنہ کم از کم ذہن سازی ہوگی کہ آج شبہ برہ آتا ہے تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے کبھی تعلق نہیں رہا نہیں نہ میں آپ سے کبھی ملا یعنی کسی سے بھی ملا ہی نہیں اس سے نہ اس سے میری کبھی بات ہوئی لیکن اس کو میں ایسے میس کر رہا ہوں اب وہ اس کو سو ڈیڑھ سو دو سو ایسے میس آ رہے ہیں وہ مسلسل وہ کس کو پڑے کس کو نہ پڑے یہ اس طرح نہیں ایک تعلق ہے نا اس سے کبھی معاملہ ہوا تو اس کو بھیجا کہ اس سے ہماری معافی تلافی ہو جائے لیکن ایک کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی معلومات ہی نہیں اس کے بارے میں اب اس کو چلا دیئے پورے ایسا ہوتا ہے کہ موبائل میں سب کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں وہی نمبر سارے کے سارے ایک ساتھ چلا دیئے اور اس کو پہنچ گئے تو ایسا کرنا یہ تو موبائل فون کے تھے وہ سائیڈ ایفکت تو گنے نہیں گنے جائیں گے یہ اگلا اگلے کو جب ہائی ٹیلی فون یہاں وہی سب کے سمس پڑھ رہی ہیں پڑھتا رہے گا اب ان کو چاہیے جو اس ایمس کرتے ہیں کہ نمبر اگر مجھے تو ان کے سسٹم نہیں پتا ہے تو اتنی محنت تو کوئی نہیں کرے گا ان کو بیٹے بیٹے اگر موں میں آ جائے نا تو نوالہ اٹھانے کی ذہمت نہیں کریں گے ان کو حقوق اللہ بات کا معاملہ ساؤ مطلب مفت میں ہی معاف کر بانا ہے بٹن دبا کے یہ شاید من کو منع لیتے ہوں گے کہ معاف ہو گیا معاف نہیں ہونا جس کا یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ نے حق تلف کیا یا اس کو چاڑا تھا یا اس کو مارا تھا یا اس کے پیسے دبا لیے تھے اب آپ یہ مفا مفی کا وہ کر دیا یہ معاف ہو گئی ہے یہ نہیں ہے تو اس سے تو سرحتاں ترقیب بنانی پڑے گی معافی کی تلافی کی یعنی ادائیگی کی یا وہ معاف کر دے تو کرنا ہی پڑے گا یہ تو اس سے ایک احتیاطی معافی ہے اب یہ کہ وہ نمبر کا اس کو الگ وہ کوئی گچھا بنانا چاہیے پیکیج کیا بولتے اس کو کہ وہ انہی دوستوں میں جن سے حقوق علی بات کا معاملہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کو یہ ایس ایم ایس جائے اب اگر اس نے سب کو کر بھی دیئے بٹن دبا دیا اس میں اس پر کیا الزام آئے گا یہ آپ بتائیں اب میں کیا عرش کر رہا تھا اس طرح حاصل میں ہوتا ہے یہ کہ بعض اس میں خرابیاں یوں ہوتی ہیں ایک تو اس پہ لکھا ہوتے ہیں ریپلائے لازمی دیں اب وہ اس کو ایک آدھا ایس ایم ایس آگیا اس کا کوئی جاننے والا ہے چلیں اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا میں بھی آپ کو معاف کروں اب وہ مسلسل اتنے سارے ایس ایم ایس اور سب میں یہ بھی لکھاوا ہے یعنی اکثریت کے اندر ریپلائے لازمی دیں دیتا کوئی نہیں ہوگا تو نہیں دیتے لیکن اب وہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث سے تکلیف ہوتا ہے کہ بعض حقوق یعنی جیسے کسی کے پاس ستر اسی ایس ایم ایس ایک ساتھ آگئے اب اس میں سے بعض اس کے ایس ایس ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے ہی چاہیے تھے لیکن وہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اتنے سارے ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کے کام یہ بھی دے جاتے ہیں یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اگر جس سے آپ کا معاملہ ہے آپ اسی کے ساتھ اگر اس طرح کریں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی اس طرح کر چکا ہوں گا تو پھر ہو تو سمجھ آتی ہے بات اور یہ اس میں نہ لکھیں تو بہتر ہے کہ ریپلائے لازمی دیں اب سامنے والا نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا ریپلائے لازمی دیں یہ لکھنے میں نقصان کیا ہے وہ نہ فرمانی کرے اور کیا تو نہ فرمانی یا کوئی اس لئے الزام تو نہیں آئے گا گناہ کر تو نہیں ہوگا اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ممن تقریباً یہ حسان بھئی شاید اس سے تفاہ کریں گے الفاظ تقریباً سب کے ایک ہوتے ہیں صرف یہ تھوڑا بہت یہ تبدیل ہوتا ہے کہ میں فلان اپنا نام جو نہ وہ ہوتا ہے یعنی وہ آپ کے الفاظ وہ جو ماف کرنے کے حوالے سے وہ والے الفاظ لیے اس کا ایک ایس ایم ایس بنا وہ حسان بھئی کو گیا حسان بھئی نے مثال کے طور پر ان کو سعید بھئی کو کر دیا سعید بھئی نے وہی ایس ایم ایس جو نہ اب وہ جو ایس ایم ایس مثال کے طور پر شفیق بھئی نے کیا تھا وہی ایس ایم ایس ان کو پچاس ایس ایم ایس ان کو وہی ایس ایم ایس صرف نام کی تبدیلی کے ساتھ واپس آ چکے ہوتے ہیں یہ نقصان کیا اسے رضوان بھائی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت میں کہوں گا کہ چلیں اس وقت ایس ایم ایس کے ذریعے ہو رہا ہے آل عزد امام علیہ السنت کی جو تحریر آقا کا مہینہ میں جو لکھی گئی ہے جو تحریر چھپی ہوئی ہے وہ اچھا امیر علیہ السنت کا شروع سے معمول اب اس وقت ایک تعداد معافی ویسے مانگنے کو اتنا زیادہ وہ نہیں اب ایک رجحان سالہ سال سے بن رہا ہے آپ دیکھیں ہر سال معافی مانگنے کے متعلق ایس ایم ایس بڑھتے ہیں میلے بڑھتی ہیں لوگوں کے پیغامات بڑھ جاتے ہیں تو اگر لوگ اس طرح ایک جامع مضمون مساکت امیر علیہ السنت کی طرف سے ایک آیا ہوا ہے ایک جامع مضمون ہے وہ وہ فتحہ رضویہ کی روشنی میں بھی ہے اور ان کے اپنے تجربات بھی ہیں اب اسی کو کوپی پیسٹ کر کر اگر ساری دنیا میں ایک لاکھ لوگ بارہ لاکھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ایک معافی مانگنے کا جو رجحان بڑا خواہو اپنا ہو یا پرایا ہو لیکن اگر کوئی ایک شخص کسی کو بیشتا رہتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا تو اس کو معافی مانگنے کے ایک ذہن تو ملا ہے نا یار اپنے ریپلائی نہ دیں لکھا بھائی پلیس ریپلائی تو نہ دیں ریپلائی ٹھیک ہے تو ریپلائی ویسے ہم کونسا کیا اسی کے علاوہ کیا اس کے علاوہ جتنے بھی ایس ایمیس آتے ہیں کہ ہم سب کے ریپلائی دیتے ہیں نا ہم تو ترستے ریپلائی آنے کو یار ایس ایمیس کرتے ہیں میلے کرتے ہیں ریپلائی نہیں ملتا لپٹن نہیں کرتے کوئی ہم بعد اوقات تو ریپلائی ویسے ہی کام ملتا ہے تو ہم جہاں پر پورا سال کتروں کو ریپلائی نہیں دیتے تو غالی آپ اس بیچارے معافی مانگنے کے معاملے میں کیوں اپنے ریپلائی کا غالی پکڑ گئے ویٹھے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ معافی مانگنے کا رجحان غالیباً جتنا بڑھے نا اتنا تو اپنی سمجھ میں آتا ہے بلہ اب سہولہ سے بڑھ رہا ہے لیکن یہ بڑھنے دو یار یہاں اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا معافی مانگنے کے اچھا کام ہے بڑھنا چاہیے لیکن انہوں نے سوال بہت اچھا کیا تھا اصل میں جو ان کے سوال کا جو پسمندر سمجھ آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ یہ ایک فارمولیٹی ہو گئی ہے ہمارے یہاں پر یعنی رسم بن کے رہ گئی ہے یعنی ایک سلسلہ جو ہمیرے لسنت کی طرف سے آلہ حضرت کا سامنے آیا تھا اس سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے حقوق و لیبات سامنے والے سے معاف کروائیں اسی لئے میں ارز کر رہا تھا کہ میرا کبھی اس سے تعلق نہیں رہا میں نے اس کو بھیج دیا بس ایسے ہی تو یہ اصل میں ہو یہ گیا ہے جو پورا گروپ بناوا ہے یا پورے کے پورے موبائل کے اندر جتنے نمبریں سب کو بھیج دیا یہ ایک رسم کی صورت بن گئی ہے حالانکہ حقیقتا مجھے جیسے باپا نے اشارت فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ فلان کی میں نے اس بیزتی کی ہے فلان دین اس کا مال کھایا ہوا ہے اس کو تنگ کیا ہوا ہے تو مجھے اس کو صرف ایسے میس کے ذریعے تھوڑی معاف کروانا ہے اصل تو یہ ہے کہ میں شرمیندہ ہو کر اس سے معاف کرواؤں تو یہ ہونا چاہیے کہ میل کے ذریعے ایسے میس کے ذریعے معافی مانگیں لیکن اس کو کافی نہ سمجھیں اور صرف فارمولیٹی اس کو نہ رکھیں اور حقیقتا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ معافی کا جذبہ پیدا کریں تو یہ اچھی بات ہے جو سے آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا جذبہ بڑے جتنا دنیا کے اندر یہ بات عام ہو زیادہ اچھا ہے اب یہ ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے کمیونکیشن تو یہ ہوتا ہی رہے گا خالی اس کا نہیں شبہ برات کا ایک ذمہ دار سے میں نے جلا کیا گیا یار تم مطلب ہمارے کو ریپلائی نہیں دیتے ہو ایس ایم ایس کی لفٹی نہیں کراتے جواب ہی نہیں ملتا تو اس نے بولا میں یار کیا کروں روز کے سو ڈیڑھ سو ایس ایم ایس مجھاتے میں نہیں پڑھ سکتا میں مٹھا دیتا ہوں یہ واقعی ہی انگر بہت ہی انگر جو تھوڑا بہت مشہور ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے تو گلے میں آجاتی ہے آپ لوگوں کو تو خدا جانے کتنے آتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے آپ یہ ہاں نہیں پڑھ سکتا پھر اس میں ضرورت کے بھی مارے جاتے ہیں حل کیا کرے حل ہی نہیں حل ہی ہے یہ کہ موبائل رکھے نہیں یہ بھی نہیں اس ٹی بھی کرے ہمیں بھی تو نہیں چلتی عادت اپنی بھی تو خراب ہوئی پڑی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ صلو اللہ بیٹھ کے لوگوں کو دم کرتے تھے مجھے بڑی بیچے نہیں تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی میں نے سونا کہ باپا آیا نا وہاں اس وقت باپا نہیں کہتے تھے اس وقت ہلیاز بھائی کہتے تھے ہلیاز قادری صاحب کہتے تھے کہ دم کر رہے ہیں مجھے پتا چلا میں بھی گیا بیٹا تو حضر صاحب نے میری آنکھو پیچے آت رکھا دم کیا آنکھیں بھوستے بھوستے آیا تھا یقین کرے فرس پلاس دیکھتے دیکھتے کہ مجھے باپا بہت دبا آئیں سے گلے میں لنجو بھی سرف آسکتی آئے حکر دبا حکری کرو انجند پروگرام بہتے حکری جگہ بھی جگہ تھے میں آج بھی انساء اللہ موکو ملنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا صلی اللہ عشقان رسول ایک آواز ہو کر گمت خزرہ کا تصور بان کر درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ نور اللہ ایک آواز ہو کر کعبت اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر اللہ کیجئے حسبی رب جل رب ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا إله اللہ لا إله اللہ لا إله اللہ اللہ علیہ 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 اللہ 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 علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 Yeah اللہ اللہ Yeah 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 اللہ اللہ Yeah اللہ اللہ Yeah 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 یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آلہ اللہ علیہ وسلم صلاتہ علیہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عربی یا قرشی یا عشم یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربکہ رب العزت عمہ یا صفود وَسَلَامُنُ عِلَى الْمِرْسَلِينَ وَالْحِمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَالْحِمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فزیل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطانِ انبیاء یا رب 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 موسیقی